نئے چیف آف ایر سٹاف کی تقرری یا موجودہ ائر چیف کی مدد ملازمت میں توسیح ہوگی فیصلے کا اعلان چوبیس گھنٹوں کے اندر متوقع ہے ذرائع کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کو نئے چیف آف ایر سٹاف کی تقرری کے لیے سمری وزارت دفاع کی جانب سے پیش کر دی گئی ہے اس پر مزید تفصیلات جانے کے نمائندہ خصوصی اسلام آباد جعوید حسین سے جعوید حسین اس اہم تقرری کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹس ہیں دیکھیں نئے آرمی جو ایر چیف ہیں چیف آف ایر سٹاف کی تقرری یا موجودہ ایر چیف کی مدد ملازمت میں توسیح کے حوالے سے جو پیشتا ہے وہ کیا جانا ہے اور اس حوالے سے نئے ایر چیف دوستیس مارس کی جو پاکستان پریڈ میں ایپ سولا اور جی ایپ ہندر تیاروں کے پلائن پاس کے مظاہرے کی قیادت بھی کریں گے اور ذرائع بتا رہے ہیں کہ وزیراعظم شباشک کو نئے چیف آف ایر سٹاف کی تقرری کے لیے جو سمری ہے وہ وزارت اتفاق کی جانب سے پیش کر دی گئی ہے اور وزارت اعظمہ کا منصب سمالنے کے بعد وزیراعظم پہلے جو نئے ایر چیف ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے مجدوری دیں گے اور دوسری جانب جو موجودہ ایر چیف ہیں ان کی مدد ملازمت میں توسیح کے حوالے سے بھی عمور جو ہیں وہ زیر گوھر ہیں کہ ان کی مدد میں جو ہے وہ ایک سال کی توسیح کی جانے کا بھی امکان ہے اور موجودہ ایر چیف مارشل رحیر احمد بابر سندو جو ہے وہ کل اتھارہ مارچ کو اپنی کمانڈ کی مدد مکمل کریں گے وزیراعظم نئے ایر چیف کی تقرریہ توسیح کے لیے اپنا صابدی اختیار بھی استعمال کر سکتے ہیں اور موجودہ ایر چیف کو پارک فضائے کی کمانڈ اتھارہ مارچ دوہزار اکیس کو سمتی گئی تھی جس کی مایات جو ہے وہ تین سال کل جو اتھارہ مارچ کو مکمل ہونے جاری ہیں تو اس حوالے سے وزیراعظم کے پاس جو سمری ہے وہ پیچھواتی گئی تھی ہے جی